اور یہ دلی اور لکھوں میں بیٹھے ہوئے دلالوں سے کہہ رہا ہوں دلالوں یاد رکھو جو تم بار بار مسلم اوٹ کہاں جائے گا مسلم اوٹ کہاں جائے گا تم کبھی نے پروگرام کیا کہ ہندو اوٹ کیوں جا رہا ہے بی جے پی کو تم نے کبھی پوچھا کہ یادف کیوں اوٹ ڈال رہا ہے بی جے پی کو تم نے کبھی کہا کہ تھاکر کیوں ڈال رہا ہے برہمن کیوں ڈال رہا ہے بنیا کیوں ڈال رہا ہے پاسی کیوں ڈال رہا ہے والمکی کیوں ڈال رہا ہے جیور کیوں ڈال رہا ہے جاٹ کیوں ڈال رہا ہے مگر ان تمام کو فکر ہے مسلمان کہاں جائے گا کیا مسلمان تمہارا خیدی ہے کیا آپ خیدی ہیں ان لوگوں کے کہ اللہ نے آپ کو سوچنے کا صلیخہ نہیں دیا کہ آپ اپنا فیصلہ نہیں کر سکتے تو پھر کریے فیصلہ اپنا کھل کر کریے اپنا فیصلہ ڈر کر مت کرو میرے بھائی ڈر ڈر کر کتنی زندگی گزارو گے موت ایک مرتبہ آئے گی ضرور ایک مرتبہ موت آئے گی اللہ نے قرآن میں فرما دیا کل نفس زائخت الموت کہ ہر نفس کو موت کا مزا چکنا ہے مگر جو زندہ رہنا چاہتا ہے میں ان سے کہہ رہا ہوں تم کو زندہ رہنا ہے ایک لاک مرتبہ سے زیادہ زندہ رہنا ہے ایک اور مثال آپ کو دے رہا ہوں ایک اور مثال آپ کو دے رہا ہوں یہی کانپور کے یہی کانپور کے گپتہ صاحب گورک پور میں گورک پور کی پولیس نے ان کو مار دیا گپتہ صاحب کی موت ہو گئی سی ڈبلے کا قانون کے خلاف تم نے احتجاج کیا پولیس فائرنگ میں تین تین مسلمان مر گئے بلکہ اسی سال افسر نامی میکانک کو کانپور میں اس کی دکان کے سامنے شراب میں دھت لوگوں نے اس کی دکان کے سامنے پیشاب کیا تو افسر نے کہا مت پیشاب کرو تو سالیموں نے افسر پر گاڑی چڑھا کر اس کو مار دیا گپتہ صاحب کا گورک پور کی پولیس مارتی ہے تو گپتہ سے محبت اتنی ہے اکیلیش کو اور یوگی عدیتیا ناعت کو کہ اکیلیش یوگی اور دونوں مل کر اکیلیش گپتہ صاحب کے پریوار کے پاس جا کر ملتے ہیں اور مل کر گپتہ صاحب کی بیوہ کو اکیس لاکھ کا چیک دیتے ہیں یوگی عدیتیا ناعت گپتہ پریوار سے مل کر اک کاؤن لاکھ کا چیک دیتے ہیں اور ایک سرکاری نوکری دیتے ہیں بتاؤ کتنے گپتاؤں کا آبادی میں تناسب ہے کتنے گپتاؤں کا اوٹرلس میں نام ہے تم انیس فیصدوں مسلمانوں تمہارے خون کی اہمیت نہیں ہے یاد رکھو تمہاری زندگیوں کی اہمیت نہیں ہے تمہارے بچوں کے مستقبل کی اہمیت نہیں ہے اور تم تھالی نہیں مارو گے تم جوش اور جذبے کے ساتھ خوش کے ساتھ فیصلہ لوگے اگر گپتا پولیس کی گولی سے یا پولیس کے ظلم سے مرا تو پھر سی ڈبل اے میں بھی مرنے والے تھے کاش گنج میں الطاف مارا گیا ان نام فیصل مارا گیا بتاؤ ان کی موت پر کون روئے گا کون روئے گا ان کی موت پر پیسے دینا تو دور کی بات یہ سماج وادی ہو یا بی جے پی ہو بی ایس پی ہو کانگریس ہو یہ تمہارے مرنے والوں کے لیے فکر مند نہیں ہوتے ہیں آنسوں بھی نہیں آتے ہیں ان کی آنکھ میں گپتا مرتا ہے تو ایک اکیس لاکھ کا چیک اکھیلیش دیتے ہیں مکہ منتری ایک کامن لاکھ کا چیک دیتے ہیں بتاؤ کاش گن کا الطاف جس کی موت کا ایک مزاق بنا دیا گیا پولیس ٹیشن میں پولیس کے لوگوں نے اس کا فاسی جے کر مار دیا ان ناؤں کا فیصل بچہ جو ترکاری بیشتا تھا سولہ سال کا کتنوں نے پیسے دیئے انسان کی زندگی پیسوں سے نہیں تولی جا سکتی مگر بتا رہا ہوں جب ایک انسان مرتا ہے جو مسلمان نہیں ہے تو اس کی جان کی قیمت ہے اور جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی جان کی قیمت نہیں ہے اتر پردیش میں پانی کی قیمت ہے مگر مسلمان کے خون کی کوئی اہمیت اور قیمت نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ آپ نے مسلمانوں نے اپنے دلوں میں اس بات کو بٹھا لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم مر جائے کچھ جائے برباد ہو جائے ایسے سو الطاف مر جائے ایسے سو افسر مر جائے مگر سیکلرزم کو زندہ رکھنا ہے کونسا سیکلرزم ہے بتاؤ آپ یہ کونسی سونچ ہے آپ کی کہ مندلس الیکشن لڑتی ہے تو کہا جاتا ہے مندلس کے تعلق سے کہ اوٹ کاکنے آئے کہ پارلیمنٹ کے الیکشن مندلس لڑی اکیلیش اور بہو جن سماج پارٹی نے الائنس کیا پچھتر فیصد مسلمانوں نے اتر پردیش کے اوٹ دیا تب بھی سماج وادی اور بہو جن صرف پندرہ لوگ سوا کی سیٹ پر کامیابی حاصل کر سکے کانگریس کے راہول گاندیا میٹھی سے ہار گئے کیا سدھتی نویسی وہاں پر گیا نہیں گیا تو پھر کس بنیاد پر اور یہ دلی اور لکنوں میں بیٹھے وے دلالوں سے کہہ رہا ہوں دلالوں یاد رکھو جو تم بار بار مسلم اوٹ کہا جائے گا مسلم اوٹ کہا جائے گا تم کبھی نے پروگرام کیا کہ ہندو اوٹ کیوں جا رہا ہے بی جے پی کو تم نے کبھی پوچھا کہ یادف کیوں اوٹ دال رہا ہے بی جے پی کو تم نے کبھی کہا کہ تھاکر کیوں دال رہا ہے برہمن کیوں دال رہا ہے بنیا کیوں دال رہا ہے پاسی کیوں ڈال رہا ہے والمکی کیوں ڈال رہا ہے جیور کیوں ڈال رہا ہے جاٹ کیوں ڈال رہا ہے مگر ان تمام کو فکر ہے مسلمان کہاں جائے گا کیا مسلمان تمہارا خیدی ہے کیا آپ خیدی ہیں ان لوگوں کے کیا اللہ نے آپ کو سوچنے کا صلیخہ نہیں دیا کیا آپ اپنا فیصلہ نہیں کر سکتے تو پھر کریے فیصلہ اپنا کھل کر کریے اپنا فیصلہ ڈر کر مت کرو میرے بھائی ڈر ڈر کر کتنی زندگی گزارو گے موت ایک مرتبہ آئے گی ضرور ایک مرتبہ موت آئے گی اللہ نے قرآن میں فرما دیا کل نفس زائخت الموت کہ ہر نفس کو موت کا مزا چکنا ہے مگر جو زندہ رہنا چاہتا ہے میں ان سے کہہ رہا ہوں تم کو زندہ رہنا ہے ایک لاکھ مرتبہ سے زیادہ زندہ رہنا ہے موسیقی موسیقی موسیقی